ملک میں مونسون سپل جاری لہور میں کہیں حل کی کہیں تیز بارش ایبڈاباد میں توفانی بارش سے جول تھا لیک ایوب میڈیکل کامپلیکس پانی میں ڈوب گیا بارشوں سے دریاؤں کی سطح میں بھی اضافہ دریائے سطلوش میں بہاور نگر کے مقام پر پانی کی سطح بڑھ گئی منچن آباد میں درمیانے درجے کا سیلا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجراس ایلیکشن ایکٹ ترمیمی بل کسرت ارائے سے منظور نگران وزیر آزم کے اختیارات سے مطالب ترمیم کر دی گئی نگران وزیر آزم سے پہلے جاری معاہدوں کی تک میل کر سکے گا پہلے سے جاری معاہدوں پر دستخط کرنے انہیں جاری رکھنے کی اجازت ہوگی کسی نئے دو فریقی یا سیف فریقی عالمی معاہدی کی اجازت نہیں ہوگی پریزائیڈنگ آفیسر الیکشن کی رات دو بچے تک نتائش دینے کا پابند ہوگا انٹرنیٹ نہ ہونے پر پریزائیڈنگ آفیسر کو اصل نتیجہ عملی طور پر پہنچانا ہوگا قومی اسمبلی کی نشست پر آٹھ ہزار چکے صوبائی اسمبلی کی نشست پر چار ہزار ووٹوں کا فرق ہوا تو دوبارہ گنتی ہو سکے گی الیکشن کمیشن حلقہ بندیو کمل انتقابی شیڈیول کے اعلان سے چار ماہ قبل مکمل کرنے کا پابند تمام حلقوں میں ریجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد کا فرق پانچ فیصد سے زیادہ نہیں ہوگا پولنگ عملہ انتقابات کے دوران اپنی تحصیل میں ڈیوٹی نہیں دے گا اہم ترامیم کا مطن ملکی ترقی کے لیے وقت ضائع کیے بغیر مل بیٹھنا چاہیے بنگلہ دیش سا فیصد پاس امپورٹ کر کے ٹیکسٹائل کا بڑا ایکسپورٹر بن گیا پاکستان میں بشلی مہنگی ہے مگر خرابی صرف حکومتی اداروں میں نہیں اور جگہوں پر بھی ہے الزام تراشی میں جائیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا الیکشن کے بعد جو بھی حکومت آئے گی وہ مواشی پولیسیوں کو لے کر آگے چلے گی شہباز شریف کا کراچی میں ایکسپورٹ ایوارڈز کی تقریب سے خطاب جامعہ پولیسی بنانے کے لیے تاجروں کو پیر کے روز اسلام آباد آنے کی دعفہ دے دی نگران وزیراعظم سیاستدان ہونا چاہیے ٹیکنو کرٹ کبھی نیوٹرل نہیں ہوتے نو لیک نے اس حق دار کا نام نہیں دیا ملک میں ہونے والی مردم شماری پر کئی تحافظات سامنے آئے ہیں اس مردم شماری کو نوٹیفائی نہیں کیا جا سکتا ملک میں دہشت گردی کا بھی خدشہ ہے کسی سازش کے تحت الیکشن ملتوی نہیں ہوں گے نواز شریف انتقابات سے ڈیڑھ ماہ قبل وطن واپس آئیں گے چیرمن پی ٹی آئے کو گرفتار کرنے سے بہتر ہے کہ کیسز میں ان کا ٹرائل ہو انہیں سزا سنا کر جیل بھیجا چاہے اور وہ نا اہل بھی ہوں وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کا انٹرویو پاکستان کی بھارتی وزیر دفاع کے اشتیال انگیز بیان کی شدید مصابت بھارت کو انتہائی احتیاط بھرتنے کا مشورہ دیتے ہیں بھارتی بیان بازی علاقائی آمن اور استحکام کے لیے خطرہ ہے بھارت نے پہلے بھی ایسے انتہائی غیر ذمہ درانہ بیانات دیئے اس قسم کے غیر اخلاقی بیانات کو روکا جانا چاہیے پاکستان کسی بھی جاہلیت کے خلاف اپنے دفاع کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے مقبوضہ کشمیر بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے ہندوستان کو مشورہ دیتے ہیں کہ شان و شاکت کے دعویوں کی بچائے اقوام متحدہ کے قراردادوں پر دیانتداری سے عمل کریں موسیقی